اس طوفانی آفت کی جس نے عرب ساغر سے سر اٹھایا ہے اور اب دیش کے تٹیے راجیوں میں کہر برپانے والا ہے عرب ساغر سے اٹھا چکرواتی طوفان بپر جوائے بہت خطرناک ہو گیا ہے گجرات میں اس طوفان کا سب سے جادہ اثر ہو سکتا ہے مہراج پر بھی خطرہ منڈ رہا ہے لہٰذا سرکار بہت علاچ موڈ میں ہیں پی اے موڈی نے بپر جوائے طوفان کو لے کر بیٹھک کی اور دشاہ نردیش جاری کی ہے ہماری اے پور دیکھ عرب ساغر سے آ رہی ہے مصیبت بپر جائے بند کر آ رہا ہے آپ پر دوپانی ہوا برپائے گی خوفناک کہے دوپان کی زد میں دو دیش اور کئی شہر شکرباتی طوفان بپر جوائے تانڈو مجانے کے لیے تیار عرب ساغر سے اٹھے اس بھیش اور طوفان کی زد میں کئی سٹیئے علاقے ہیں گجرات سے لے کر پاکستان تک یہ کہر برپا سکتا ہے اگلے دو دن مہاراش گجرات اور گوہ پر بہت بھاری ہیں ابھی یہ جو طوفان ہے یہ ابھی ایکسٹینڈی سیویر سائکلونک سٹرم جس کی ابھی گتی ہے ایکسٹو پاسٹھ کلومیٹر پر آور سے ایکسٹو پچھتر کلومیٹر پر آور ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے آپ کا اتر کی دیشہ میں بڑھتے رہیں گے اور چودہ کی صبح تک ایسے ہی چلے گا پھر یہ دیشہ پریبرتن کرتے ہوئے پھر ہمارے سورس کرس کی جو تٹھی علاقہ ہے اس کی طرف آئے گا سائکلون بیپر جوائے کچھ اور سوراشت کی اور تیجی سے بڑھ رہا ہے اور چودہ یا پندرہ جون کو جس وقت یہ تٹھ سے ٹکرائے گا اس وقت ہواوں کی رفتار تیر سو کلومیٹر پر دیگھنٹہ ہو سکتی ہے جو سب کچھ تہس نہس کر خوفناک تباہی مچا سکتی ہے بھارت کے لحاظ سے بیپر جوائے اس لئے خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے پہلے یہ تفان پاکستان کے تٹھ کی اور جاتا دکھائی دے رہا تھا لیکن اب یہ اتر اتر پورو دشا کی اور بڑھ رہا ہے اس کا زیادہ اثر گجرات میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سوبے کے دس جیرے پروہابیت ہو سکتے ہیں چکرواد بیپر جوائے کے اثر سے گجرات میں بلسار، کچھ، نفساری، دوارکہ، بور بندر اور موروی زلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے اس دوران توفانی ہوایں چل سکتی ہیں کچھے گھروں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے پکیے مکانوں پر بھی برا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے بجلی کے کھمبے اکھڑ سکتے ہیں اس کے اثر سے ریلوے، اوورہیٹ پاور لائن اور سگنلین سکسٹم میں خرابی آ سکتی ہے پیڑ گرنے سے باگ بگیچوں اور پسنوں کو بھی بھاری نقصان ہو سکتا ہے بچواروں کو سمندر میں نا جانے کی سلاح دی گئی ہے بیپر جو ہے توفان چھے جھون کو عرب ساگر سے اٹھا تھا تب سے ہی اس کے روٹ اور تیزی پر انشکتا کے ستی بنی تھی لیکن اب یہ راستہ بدل کر گجرات کی اور بڑھ رہا ہے ہمارا یہاں پر ٹھے بھی نا پوٹیٹ اور چیپس کا اور اور ساید پاک دن سے ہم کو یہاں پرساشن نے آنے کا منہ کیا ہے ہم تو ابھی آئے ہیں لیکن ہمارا یہ تھوڑا سامان پڑا وہ اٹھانے کے لئے آئے ہیں ہم کو یہاں منہ ہے پرساشن نے منہ کیا اور سب پرواسی بھی آتے ہیں لیکن ابھی آر سے بھی سب کو منہ کرتے ہیں مرات کے تر سے ٹکرانے والا 21 ستی کا یہ پہلا توفان ہوگا اس سے پہلے جون میں 20 ستی میں دو توفان ٹکرائے تھے ان میں سے ایک 1996 اور دوسرا 1998 میں ٹکرائے تھا یہاں سے ایک گمبی روپ اختیار کر پاکستان کی اور بڑھے گا اس سے بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے چودہ تاریک پاندرہ تاریک کے لئے سی بیری ہائی پھنی منہ رہنے کا سمبھاونا ہے ہیشو اور چکرواتی دو فان کا روپ لے چکا بیپر جوائے رویوار کو ممبئی سے لگ بھگ 540 کلومیٹر پسچیم میں ستی تھا پچھلے 6 گھنٹوں میں 195 کلومیٹر پتی گھنٹے والی رفتار سے ہوایاں چلی اور یہ اور گمبیر ہو گیا بیپر جوائے کے سائیڈ ایفیکٹس ممبئی میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں سیکلون کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں ممبئی رائے گھر اور پالگھر علاقوں میں سمندر کنارے رہنے والے لوگوں کے لئے الٹ جاری کر دیا گیا ہے سمدری بیچوں پر ابھی سے تیز ہوا اور اونچی اونچی لہریں دکھائی دے رہی ہیں جیسے جیسے یہ توفان نزدیک آ رہا ہے سمندر میں حلچل تیج ہو گئی ہے اس وقت ہم وسائی میں موجود ہیں اور وسائی کے سمندر کنارے کی تصویر کس طرح کی ہے یہ آپ کو ہم تصویروں میں دکھا رہے ہیں دیکھئے کس طرح سے سمندر میں جو لہریں ہیں وہ کیسے اوفان پر ہے اور سب سے بڑی چنوٹی ہے اس بیچ یہاں کے مچواروں کے لئے انہیں خود کو تو سلکشت رکھنا ہی ہے ساتھ ہی جو ان کے بوٹ کنارے پر بندے رہتے ہیں اسے بھی سلکشت رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مچواروں نے اپنے اپنے بوٹ کو کس طرح سے باندھا ہوا ہے پوری طرح سے بوٹ کو پیک کر دیا ہے تاکہ ان کا نقصان نہ ہو بیپر جوائے توفان کو دیکھتے ہوئے گجرات اور مہاراشت میں تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو ضرورت پڑھنے پر کسی بھی ستی سے نپٹنے کے لیے NDRF اور HDRF کو تٹیہ علاقوں میں تینات کر دیا گیا ہے بیپر جوائے کا خطرہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان پر بھی من رہا رہا ہے اس کا لینڈ فال پاکستان میں ہی ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان کے اتر پسچمک شیطر میں تیز ہواوں اور بھاری بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے خیبر پکستان پا کے کئی علاقوں میں باہ جیسے حالات بن گئے ہیں تیز ہواوں سے کئی جگہ پیڑ اکھڑ گئے ہیں اور بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں اب تک پچیس لوگوں کی موت اور دیر سو سے زیادہ لوگوں کے خیل ہونے کی خبر ہے ٹیم نیوز نیشن